اس لیکچر کے اندر آج ہم چیک کرتے ہیں کہ لائنز ہم نے لگانا سیکھ لئی ہیں اب اگر لائنز کے اندر ہم نے سرٹن ویریشنز کرنی ہوں جسے ہم بات کر رہے تھے کہ سالیڈ لائنز لگانی ہوں ہم چاہتے ہیں کہ کے اب سے تختری حوası کے لائنز لگیں ہیں اس کا سائز کیا ہے اور اگر ہم نے اس کا س 결ko کہ کی بھی اضحان کرنا چاہ رہے ہیں اگر اللہ اپنے ہو چاہ رہے ہیں اور اس کو تختری کرنا ہے اس کو تختری کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کلر حواء پر اضحان کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کا بیس کی بھی ہوئے ہم اس کو مختصر کرنا چاہ رہے ہیں تو ملٹیپل چیزوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں بلڈ کر ایک ہم کے اندر اس جانے معرض کرتے ہیں اور یہ ہمارے ملٹیپل پرپرز کو سرف کرتا ہے جس طرح آپ کبھی ہاؤزنگ سکیم ہے جب ہم ڈیزائن کرنے لگتے ہیں یا ہاؤز پلائن کی ہم جب بات کرتے ہیں اس کی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے نارملی وہ زیادہ تھک ہم اس کو رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہماری مین جو ہے وہ والز ہیں اور جب ہم پارٹیشن وال کی طرف یہ موو کریں گے تو ان کو ہم تھن رکھتے ہیں اس کا سائز ہم چھوٹا رکھتے ہیں ریڈیوز کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کلیریٹی ہو تو یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ آٹوکیڈ کے اندر ہم اس لائن کی پروپیٹیز کو کیسے ویریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپریٹ کرتے ہیں لائن کی پروپیٹیز چینج کرنے کی جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی تو سپوز ہم سٹارٹ میں اگین اور ہم نے ایک فرضی لائن جو ہے وہ یہاں پہ لگا لی ہے ابھی ہمارا بار بار میں کچھ چیزیں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ اس کا سمبل یہ جو ابھی ہم لائن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ ورٹیکل یا ہوریزنٹل یہ معلوم ہے ہمارا جو آرتو ہے وہ آن ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں بھی صحیح تو یہاں پہ آن نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک لائن لگا لی ہے اب اگر اس لائن کی اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ اس کی ٹھیکنس کیا ہے اس کو فردر انکریز کیسے کیا جا سکتا ہے آپ اس کا کلر اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ٹائپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈاٹڈ لائنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی بارڈر ایریاز بعض اوقات جب مارک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈاٹڈ لائنز نظر آتی ہیں آپ اگر میپ نقشے وغیرہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک تو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں پہلے تین اوپشنز ہیں جس سے ہم ویریئٹ کر سکتے ہیں لائنز کے چینج کر سکتے ہیں تو ہم پہلے فرسٹ اوپشن کی طرف جاتے ہیں اور وہ اوپشن ہے ہمارا فارمٹ کے اندر ہم جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اوپشنز موجود ہیں فرسٹ اوپشن ہے ہم پک کر لیتے ہیں لائن ویٹ تو یہاں پہ اگر ہم لائن ویٹ میں آئیں تو بائی ڈیفارٹ آلریڈی جو ہے یہ پوائنٹ ٹو فائی ایم ایم پوائنٹ ٹو فائی ایم ایم جو ہے یہ بائی ڈیفارٹ آپ کی لائن ویٹ ہے جو آلریڈی ہے آپ کا کیٹ سیلیکٹ کرتا ہے اب سپوز آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نیچے آ کر یہاں سے یا یہاں سے کسی بھی جگہ سے آپ ایزیلی کوئی اور لائن ویٹ پک کر سکتے ہیں میں یہاں سے پوائنٹ فائی زیرو ایم ایم یعنی ڈبل کر رہے ہیں ہم اپنے لائن کے جو ہمارا لیڈی سائز ہے اس کو اوکے کرتے ہیں اور اب ہم ایک اور لائن درا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے لائن درا کی بڑا ایک چیز نوٹ کریں لائن درا ہو چکی ہے اس کی پروپرٹیز اور وہ لائن ویسے ہی نظر آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں جو جیسا سسٹم نظر آ رہا تھا ہم نے ایک لائن لگائی اس میں کوئی چینجز نہیں آئی تو یہاں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہم ابھی ایک سٹیپ پرفارم کرنے جا رہے ہیں جس کو ابھی آپ نے سکرین پر نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے کونٹس کی کے اوپر جا کے کلیک کریں گے تو یہ شو ہوگا اب ہوا یہ ہے کہ اگر ہم نیچے آئیں جہاں سے پریسین ڈرائنگ ٹولز ہم نے یوز کی ہیں جہاں سے ہم نے گریڈ آرٹھوں کی کمانڈ یہی پہ اگر آپ موو کریں تو یہ بلکل یہاں پہ کچھ لائنز نظر آ رہی ہیں شو اینڈ ہائیڈ لائن ویٹ یہ وہ کمانڈ ہے جو آپ اگر سپوز آپ کی لائن ویٹ چینج ہو چکا ہو اور آپ اس کو شو کرنا چاہتے ہیں یا چھپانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نظر نہ آئے تو جیسے ہی ہم اس کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں تو جو تھکنس ہم نے لائن کی پک کیا ہے وہ تھکنس آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے تو بعض وقت ایسا ہی ہوتا ہے آپ لائن تھکنس چینج کر چکے ہوتے ہیں باٹ کیونکہ یہ کمانڈ آپ کی آف ہوتی ہے تو وہ تھکنس آپ کو سکرین پہ شو نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ہم نے کیا کیا ہے اگین واپس ہم ریپیٹ کرتے ہیں ہم نے سیم ایک لائن را کی ہے اور اس کمانڈ کو ہم فیلال آف کر دیتے ہیں جو بھی ہم نے آن کی ہے تاکہ کلیریٹی ہوئے ہیں ہم نے تھکنس کو یہاں سے چینج کر دیا ہے فارمٹ میں جا کے اور یہاں سے لائن ویٹ یہاں سے آپ لائن ویٹ کو جو ہے وہ 25 سے کسی بھی تو ہم پوائنٹ سپوز 50 ہم نے لائن لگا لی باٹ اس کی تکنس اس کا ویٹ چینج نہیں ہوا تو آپ یہاں سے سکرین کے نیچے فرم دس جو آپ کو یہ آئیکن نظر آ رہے ہیں شو اور ہائیڈ لائن ویٹ تو یہاں سے ہمارا لائن ویٹ چینج ہو گیا ہے اب ہم نیکسٹ آس کی طرف موو کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلر بھی چینج ہو جائے جو کلر نظر آ رہا ہے ہمیں یہ کلر بھی نہ ہو اس کے لئے بھی ہمارے پاس سمپل جو ہے آپ دوبارہ فارمٹ میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کلر کے اوپر کلک کر کے ہم ایزلی کسی بھی کلر کے اندر کلر بکس بھی موجود ہیں سپوز ہم گرین کلر کو پریفر کر کے آپ نے ہمیشہ اوکے کے بٹن کو جس بھی آپ ڈائلاؤگ باکس میں آگے جب موو کریں گے اوکے کا بٹن اگر آپ پرس نہیں کریں گے تو آپ کی جو بھی آپ سیٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیو نہیں ہوں گی نورمالی ہم کراس کر دیتے ہیں تو آپ نے کراس نہیں کرنا ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اب ہم ایک لائن لگانا چاہتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو اس لائن کے اندر کلر بھی آ چکا ہے وہ تھکنس بھی آ چکی ہے تو اس طرح آپ لائن کے کلرز کو بھی ویریئٹ کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ اسوسییٹڈ تھرڈ ہم سٹیپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لائن کی ٹائپ ہی بدل دیں سپوز یہ سالیڈ لائن ہے اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہیں ہمیں ڈاٹڈ لائن چاہیے یا ہمیں کوئی بھی اور کسی اور سٹینڈرڈ کی لائن تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم یہاں ڈبل کلک اینٹر کر دیتے ہیں اور ہم واپس فارمٹ میں جا کے تو ہمارے پاس لائن ٹائپ جو کمانڈ ہے یہاں سے ہم جا کے ہمارے پاس آپشنز ہیں یہ جو ہمارے پاس کچھ لائنز موجود ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں یہاں سے کسی بھی لائن ٹائپ کو پک کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اب یہ آپ کے نیچر آف آسائیمٹ پہ دیپینڈ کرے گی آپ کو کس طرح کا لائن چاہیے آپ کون سا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ ملٹیپل پروجیکٹس کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ جس لائن کو پک کرنا چاہیں یہ آپ کے پاس ورائیٹی آف آف آفشنز یہاں پہ بہت ساری موجود ہیں سپوز ہم یہ فرسٹ جو بھی ایک ایڈ اس کا نیم ہے کوڈ ہے اس کو ہم کلک کر کے اگین پریس کریں گے اوکے جیسے ہم اوکے کرتے ہیں تو یہ ہماری ان لائنز میں ایڈ ہو چکی ہے جو ہمارے پاس تین لائنز موجود ہیں اور اگر ہم نے اس کو یوز اسی کو کرنا ہو تو آپ نے اسی کے اوپر ڈبل کلک کر دیں جیسے ہم نے ڈبل کلک کی تو یہ کرنٹ لائن ٹائپ کے اندر چینج ہو گیا کرنٹ لائن ٹائپ مینز کہ اب جو بھی ورک ہو رہا ہوگا وہ اس لائن ٹائپ کے اندر ہوگا اس کو ہم اگین اوکے پریس کرتے ہیں اب ہم ایک لائن را کرتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈوٹڈ بنی ہے نہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ انٹر کریں اور کیونکہ اب لائن ٹھیکنے سے ہماری بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے وہ آپریشن ہو چکا ہے لیکن لائن ٹھیکنے سے زیادہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آری تو ہم اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں تو جیسے ہم یہ تھوڑا سا کرسر سے زوم ان کریں یا جس طرح ہم نے سٹارٹ فاری لیکچنز نے دیکھا تو آپ دیکھیں تو یہ ڈاٹڈ لائنز جو ہے ہماری سکرین پر نظر آ رہی ہے ہم لائن ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں پہلے ہم نے لائن بیٹ کو چینج کیا دن ہم نے کلر کو چینج کیا اور ہم نے ٹائپ کو چینج کیا اور اگر ہم یہ ہمارے پاس ایک آپشن تھا سیکنڈ یہ بالکل آپ ٹاپ کے اوپر یہ جہاں پہ ہم نے آپ کا یہ کیڈ کا ایک آئیکن موجود ہے اس کے نیچے ہیں تو یہاں سے بھی آپ یہ سارے سٹیپس کر سکتے ہیں سپوز اب آپ نے یہ لائن ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا کوئی بھی ہم نے کیڈ میں جب آپریشن کرنا ہوگا اگر ہم نے ایک اگزسٹنگ اوبجیکٹ پہ کرنا ہے یہ ایک اگین آپ اس کو نوڈ ڈاون کریں آپ نے کسی بھی اگزسٹنگ جو بنا ہوئے لائن ہے کچھ بھی ہے اس پہ آپ کوئی نیا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لائن لگ چکی ہے اب اس کی پروپرٹیز چینج ہو جائیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آنورڈ چینج ہو نئی جو لائن لگیں اگر اس کی چینج کرنی ہے پروپرٹیز تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ جی جی سے ہم نے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اب اگر آپ یہ کام آپ یہاں سے اس لائن ٹائپ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی تکنس بھی بدل سکتے ہیں اور سیم مینر میں آپ سمپل اوبجیکٹ پر کلک کر کے تو ہم نے جو تھوڑی در پہلے کوک پروپرٹیز دیکھی تھی جو ہم نے آن کی ہوئی ہیں وہاں سے بھی آپ ویریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین میتھڈز ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کی پروپرٹیز کو بدلنے کے ایک ہم نے فارمیٹ سے جا کے چینج کر لیا سیکنڈ ہمارے پاس اپشن موجود تھی ہم نے اس کو بائی بلوک بائی لیئر سے بدل دیا اور تھرڈ ون ہم نے جو کک پروپرٹیز آن کی ہوئی ہیں کسی بھی اوبجیکٹ پر کلک کر کے ہم اس کی اگزسٹنگ پروپرٹیز تو یہ اگر آپ نوٹ کریں جیسے ہی ہمارا کرسر سکرین پر موو کر رہا ہے ایزلی جو ہے وہ لائن کلرز بدل رہے ہیں تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لائن کی پروپرٹیز کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس ٹوپک کے اندر ہم نے لائن کے بعد لائن کی پروپرٹیز کو چینج کرنا سیکھا ہے اس کو بدلنا سیکھا ہے کہ ایک لائن جب ہم لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی لائن کو بھی اگر تبدیل کرنا چاہے ہیں اس کا کلر بدلنا چاہے ہیں اس کے رنگ کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس لائن کی جو ویٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ لائن کے ٹائپ جس طرح ہم نے ڈاٹڈ بدلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اگر ڈیمانڈز آتی ہیں کسی بھی طرف سے کسی بھی پروجیکٹ کی طرف سے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو اس لائن ٹائپ کے اندر اس کلر کے اندر کرنا ہے تو آپ ایزلی ان کمانڈز کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں